السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج کا بیان ماضی تمنائی کا بیان ہے اس سے پہلے آپ نے ماضی شک کیا جس کو ماضی احتمالی بھی کہتے ہیں پڑھا اور آج کا لیسن لیسن نمبر بارہ آپ پڑھ رہے ہیں ماضی تمنائی کا بیان سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی تمنائی کی دیفنیشن کیا ہے ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں ماضی ہے تو ظاہر ہے کہ پاسٹ یعنی گزرا ہوا زمانہ ماضی کا مطلب ہی ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ حال یعنی موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ آئندہ زمانہ تو ایسے صورت میں ماضی ہے تو ماضی کو توڑ لیجئے ماضی تمنائی تمنائی یعنی تمنہ کرنا آرزو کرنا اور ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ اب دیفنیشن کلیر ہو گئی ماضی تمنائی وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی تمنہ سمجھی جائے آرزو سمجھی جائے اب اس کا قائدہ اس پر تھوڑا سا غور کرنا ہے ابھی تک آپ نے جتنے بھی ماضی مطلق سے الفاظ بنائے ہیں تو چھے سیغے آپ بناتے تھے یہاں تھوڑا سا تبدیلی ہے ماضی تمنائی کے صرف تین سیغے آتے ہیں تو تین سیغے کون کون سے آتے ہیں اور ماضی تمنائی بنانا کیسے ہے غور کریں ماضی مطلق کے آخر میں بڑی یہ بڑی یہ زیادہ کر کے بڑی یہ آپ سمجھتے ہیں یہ بڑی یہ ہے نا الفاظ بیٹ ہے زیادہ کر کے ماضی تمنائی بناتے ہیں جیسے پروردے پرورد تھا ماضی مطلق بڑی یہ ہم نے زیادہ کر دیا تو ہو گیا پروردے پرورد سے پروردے یہاں ایک چیز غور کرنی ہے اس قائدے کے مطابق صرف تین سیغے آتے ہیں واحد غائب جمع غائب واحد متقلم یعنی حاضر کے سیغے نہیں آتے اور نہیں جمع متقلم باقی سیغوں میں بڑی یہ ادا کرنا دشوار ہے اس لیے وہاں سے بڑی یہ لگانا چھوڑ دیا گیا اور اہل زبان نے جس سیغے کو میں بڑی یہ نہیں لگایا جس میں دشوار تھا وہاں کاش کے لگا دیا اب پورے سیغے کو دیکھیں واحد غائب بنے گا جمع غائب بنے گا تو پروردے واحد غائب پروردندے جمع غائب واحد حاضر اور جمع حاضر کا سیغہ نہیں ہوتا ہے ماضی تمنائی میں اہل زبان نے کیا کہا کاش کے لگا دیجئے تو وہاں ہم لگائیں گے کاش کے لگا کاش کے پروردی کاش کے تو پالتا اور ترجمہ جب کریں گے ٹرانسلیشن کریں گے تو سب کا کاش کے کاش کے کے ذریعے ہی کریں گے تو پھر اس کے بعد واحد جمع حاضر کاش کے پروردے کاش کے تم پالتے واحد متقلم پروردے کیونکہ یہ سیغہ بن سکتا ہے پروردمے میم کے ساتھ پروردمے کاش کے میں پالتا کاش کے پروردیم یہ سیغہ نہیں بنتا تو یہاں کاش کے ہم لگائیں گے کاش کے پروردیم کاش کے ہم پالتے اب پورے سیغے کو ایک ساتھ دیکھیں اور غور کریں اتنا ذہن میں رکھیں کہ سیغے صرف تین بن رہے ہیں باقی میں ہم کاش کے کا استعمال کر رہے ہیں سیغے وہ تین کون کون سے ہیں واحد غائب جمع غائب یعنی تھرڈ پرسن اور واحد متقلم یعنی فرسٹ پرسن جمع متقلم نہیں بنے گا واحد حاضر اور جمع حاضر کا سیغہ بھی نہیں بنے گا تو پروردے کاش کے وہ پالتا پروردندے کاش کے وہ پالتے کاش کے پروردی کاش کے تو پالتا کاش کے پروردند کاش کے تم پالتے پروردہ میں کاش کے میں پالتا کاش کے پروردند کاش کے ہم پالتے اور اردو میں مصدر کے آخر کا کھانا پیناہن سے اس کو تا سے بدل دیں گے یعنی جانا جاتا جانا جاتا کھانا کھاتا تو جہاں جہاں ناہ کا استعمال ہو رہا تھا مصدر میں اردو میں ناہی آتا ہے جیسے آپ اصل کو لیتے ہیں کھانا پینا کھودنا نانا آتا ہے اس ناہ کو تا میں تبدیل کر دیں گے بدل کر ماضی تمنائی بناتے ہیں جیسے پانا سے پالتا اب جو ہے آپ ٹرانسلیشن کو دیکھیں پہلا جملہ ہے لفظ ہے رفتے وہ جاتا رفتے وہ جاتا رفتندے وہ سب جاتے یہاں کاش کے بھی لگا سکتے ہیں کاش کے وہ جاتا کاش کے وہ سب جاتے رفتہ میں میں جاتا آپ دیکھیں یہاں میں جاتا وہ جاتا یعنی میں گیا نہیں میں جاتا تو کاش کے دے یہاں پر چھپا ہوا ہے محضوف ہے لگا بھی سکتے ہیں اردو کے ٹرانسلیشن میں اور نہیں بھی لگا سکتے ہیں یہاں آپ لگا لیں کاش کے وہ جاتا کاش کے وہ سب جاتے کاش کے میں جاتا اگر محمود آجا رفتے اگر محمود آجا رفتے اگر محمود آجا اس جگہ رفتے جاتا اب دیکھیں جملے میں اگر کاش کے لگائیں گے تو جملہ تھوڑا سا بھدہ محسوس ہوگا اور کاش کے نہ بھی لگائیں تو بھی کاش کے کا معنی اس میں چھپا ہوا ہے تو ایسی صورت میں کاش کے اردو میں لگانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اسی لئے میں نے خاص قائدہ بھی بتا دیا کہ اردو میں اگر تبدیل کرنا ہے تو مصدر کے نا کو تحصے بدل دیں گے اگر محمود آجا رفتے اگر محمود اس جگہ جاتا باز نہ گشتے واپس نہ آتا اب یہاں آپ کاش کے کا ترجمہ کرتے تو کیسے کرتے واپس کاش کے نہ آتا تو جملہ لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہوتی تو جملے ایسے بولے جاتے ہیں کہ سامنے والا اس کو کما حقہ سمجھ سکے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ فورا سمجھ جائے تو یہاں کاش کے اس میں چھپا ہوا ہے کہ اگر محمود اس جگہ نہ جاتا واپس نہ آتا اگر محمود اس جگہ جاتا واپس نہ آتا اگر من بخانہ بودھ میں اگر من بخانہ بودھ میں اگر میں گھر میں ہوتا اگر میں گھر میں ہوتا ہوتا ترجمہ جو کر رہے ہیں بودھ سے کر رہے ہیں اگر من بخانہ بودھ میں اگر میں گھر میں ہوتا تو رہا کتاب خود داد میں تو تجھ کو کتاب خود اپنی کتاب داد میں دیتا اگر این مردم اگر این مردم کتاب خدا خوان دندے اگر یہ لوگ اگر این مردم اگر یہ لوگ کتاب خدا خدا کی کتاب اللہ کی کتاب پڑھتے گمراہ نہ شدندے گمراہ نہ ہوتے اگر تم لوگ لکھتے خوشخط میشودید تو امدہ لکھنے والے ہوتے اچھا لکھنے والے ہوتے تمہاری رائٹنگ اچھی ہوتی خوشخط یعنی رائٹنگ اگر ما بمدرسہ می رفت ہے اگر ہم لوگ مدرسہ جاتے از شما میں گزشتے تو تم سے آگے بڑھ جاتے تم سے آگے بڑھ جاتے یعنی پڑھائی میں ہماری رینک جو ہوتی تم سے اچھی ہو جاتی اگر ہم بھی پابندی سے مدرسہ جاتے اگر سخنم می شنیدی اگر تم میری بات سنتا کتاب خوبے از دست نہ نمیدہ دی تو ایک امدہ کتاب ہاتھ سے نہ دیتا ایک امدہ کتاب خوبے خوبصورت کمانا پایا جاتا ہے یعنی امدہ کتاب تو امدہ کتاب ہاتھ سے نہ دیتا یہ ٹرانسلیشن ایک بر اور دیکھ لیں آپ اگر محمود آجا رفتے باز نگشتے اگر محمود محمود اس جگہ جاتا واپس نہ آتا اگر من بخانہ بودھ میں اگر میں گھر میں ہوتا تورا کتاب خود داد میں تو تجھ کو اپنی کتاب دیتا اگر ای مردم کتاب خدا خوان دندے اگر یہ لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے گمراہ نہ شدندے تو گمراہ نہ ہوتے کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اگر شمامین اوشتید اگر تم لوگ لکھتے اگر تم لکھتے پریکٹس میں رہتے بار بار لکھتے تو ظاہر ہے کہ تمہاری رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے خوشخط میں شدہ ہے تو امدہ لکھنے والے ہوتے اگر ما با مدرسہ می رفتے ہیں از شمامی گزشتے ہیں اگر ہم لوگ مدرسہ جاتے اگر ہم لوگ مدرسہ جاتے ظاہر ہے کہ جب مدرسہ کنٹینیو جاتے پڑھائی میں ریگولر ہوتے از شمامی گزشتے ہیں تو تم سے آگے پڑھ جاتے یعنی تم سے اچھا پڑھنے والے ہوتے اگر سخنم می شونی تھی اگر تُو میری بات سنتا جو میں کہہ رہا ہوں اگر میری بات سنتا تو ایسا نہ ہوتا جو ابھی تُو نے کیا ہے کیا کیا بھئی کتاب خوبے از دست نہ نمی دا دی تو ایک امدہ کتاب ایک اچھی کتاب ہاتھ سے نہ دیتا یعنی کسی اور کو نہ دیتا اپنے پاس رکھے رہتا اگر تُو میری بات سنتا اور اس کتاب سے استفادہ لیتا فائدہ اٹھاتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اور اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور مدارس کے تلوہ تک اس کو زیادہ سے زیادہ پسند